اسرائیل ایران وار نے بڑھائی بھارت کی ٹینشن آپ کی جیب پر بھی پڑھ سکتی ہے مار پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں پر کیا ہوگا سر اسرائیل پر ایران کے زبردست بیلیسٹک مسائل حملے کے بعد میڈلیسٹ میں ایک بار پھر حالات بے کابو ہو گئے ہیں ایران کے اس اٹیک سے اسرائیل میں کسی بڑے جانمال کے نقصان کی خبر نہیں ہے لیکن اس سے ایران اور اسرائیل کے بیچ بڑے یدھ کی آشنگ کا بڑھ گئی ہے وہیں دوسری طرف ایران کے اس حملے نے انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں افراد تفری مچا دی ہے ایرانی حملے کے بعد کروڈ آئل کی قیمتوں میں زبردست بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے منگلوار کو کچھے تیل کی قیمتوں میں قریب چار فیصدی کی تیزی آئی برینٹ کروڈ 3.5% بڑھ کر 74.2$ پر پہنچ گیا جبکہ یو ایس ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کروڈ 2.54$ یا 3.7% بڑھ کر 70.7$ پر پہنچ گیا اگر مدھی ایشیا میں تناو زیادہ بڑھا تو اس سے کچھے تیل کی قیمت اور اوپر جا سکتی ہے حال ہی میں ICRA یعنی اکرا کی ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ آنے والے ویدھان سبھات چناؤوں کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 2 سے 3 روپے پرتی لیٹر کی کٹوٹی کر سکتی ہے لیکن اب اسرائیل ایران وار اس کٹوٹی کے آڑے آ سکتی ہے جی ہاں اسرائیل ایران کی ٹینشن میڈلیسٹ میں کچھے تیل کی سپلائی کو روپ سکتی ہے جس کا اثر تیل کی قیمتوں پر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھے تیل کی سپلائی 1 ملین پرتی بیرل تک ڈسٹرب ہو سکتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو برینٹ کروڈ آئل کے دام 80 ڈالر پرتی بیرل کے پار جا سکتے ہیں تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر میڈلیسٹ کی ٹینشن سے بھارت کے لیے کیا مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں اس سے کچھے تیل کے دام میں تیزی سے بڑھوتری ہو سکتی ہے جی ہاں اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد انٹرنیشنل مارکٹ میں کچھے تیل کے دام میں تیزی دیکھی جا رہی ہے منگلوار کو کچھے تیل کے داموں میں تیزی کے بعد بدھوار کو شروعاتی کاروبار سے ہی قیمتوں میں اچھال دکھائی دیا دوپہر تک کھاڑی دیشوں کے تیل برینٹ کروڈ آئل کے دام ڈیڑھ فیصدی بڑھے اور یہ 74.64 ڈالر پرتی بیرل پر کاروبار کر رہا تھا ایران کے مسائل داگنے کے بعد سے کچھے تیل کے دام میں پانچ فیصدی سے زیادہ کی تیزی دیکھنے کو مل چکی ہے وہیں دوسری طرف امریکی کروڈ آئل کی قیمتوں میں بھی اچھی تیزی آئی ہے بدھوار کو WTI 1.63 فیصدی کی تیزی کے ساتھ 70.97 ڈالر پرتی بیرل پر کاروبار کر رہا تھا ویسے ایک دن پہلے ہی اس کے قیمت 71 ڈالر پرتی بیرل کے پار چلی گئی تھی 24 گھنٹے میں امریکی کچھے تیل کی قیمتوں میں 5.53 فیصدی سے زیادہ کی تیزی دیکھنے کو ملی ہے فلحال جیو پولیٹیکل ٹینشن کافی بڑھ چکی ہے جہاں اسرائیل کے ساتھ امریکہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے وہیں دوسری طرف ایران کے ساتھ دوسرے کھاڑی دیش ایک جھٹ ہو رہے ہیں اور روس بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہے ایسے میں آنے والے دنوں میں کچھے تیل کی قیمتوں میں اور بھی زیادہ تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے جانکاروں کی مانے تو اگر میڈلیسٹ کی ٹینشن کم نہیں ہوئی تو انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڈ آئل کے دام 80 ڈالر پرتی بیرل کے پار جا سکتے ہیں رویٹرز کے انسار اگر میڈلیسٹ کی ٹینشن کم نہیں ہوئی تو آنے والے دنوں میں ایک ملین بیرل کروڈ آئل کی سپلائی ڈسٹرب ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کچھے تیل کے دام میں تیزی آ سکتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ موجودہ حالات کا بھارت پر کیا آثر پڑے گا دراصل انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڈ آئل کے دام اگر 80 ڈالر یا پھر اس کے پار پہنچتے ہیں تو آنے والے دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو کم کرنے کی پلاننگ کل سکتی ہے جیسا کی اکرا کی حالیا ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ آنے والے دنوں میں فیول کی قیمتوں میں دو سے تین روپے کی کٹوٹی کی جا سکتی ہے موجودہ سمیہ میں بھارت اپنی ضرورت کا 85 فیصدی کروڈ آئل امپورٹ کرتا ہے بھارت کے امپورٹ بل کا بڑا حصہ کچھے تیل کا ہے اگر کروڈ آئل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو بھارت کا امپورٹ خرچ کم ہوتا ہے اور بھارت کو پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے جس سے دیش میں مہنگائی کنٹرول میں رہتی ہے لیکن اگر کچھے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ویدیشی مدرہ آؤٹ فلو زیادہ ہوتا ہے اور دیش میں مہنگائی بڑھتی ہے جس کا دیش کی اکانومی پر الٹا اثر ہوتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھے تیل کی قیمتوں میں بڑھوتری کا بھارت کی اکانومی پر کیسے اثر پڑتا ہے ربی آئی کے ایک ریپورٹ کے مطابق بھارت کے کل امپورٹ میں قریب 25 فیصدی حصے داری کروڈ آئل کی ہوتی ہے جو میڈلیسٹ اور روس سے امپورٹ کیا جاتا ہے ریپورٹ کے مطابق کچھے تیل کے داموں میں جو اتار چڑھاو ہوتے ہیں اس سے بھارت کی مہنگائی پر سیدھا اثر پڑتا ہے اگر کچھے تیل کی قیمتوں میں 10 ڈالر پرتی بیرل کی بڑھوتری ہوتی ہے تو مہنگائی میں لگ بھگ 0.49 فیصدی کا اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس اضافے کے ساتھ بھارت کے راجکوشیہ گھاٹے میں 0.43 فیصدی کی بڑھوتری ہوگی ریپورٹ کا ماننا ہے کہ اتنا ہی اثر دیش کی جی ڈی پی میں یعنی 0.43 فیصدی کی گراؤٹ کے روپ میں دیکھنے کو ملے گا ایران کے حملے کے بعد سے برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 4 ڈالر پرتی بیرل سے زیادہ کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اگر قیمتیں 80 ڈالر پرتی بیرل کے پار جاتی ہیں تو آنے والے دنوں میں دیش کی اکانومی پر برا اثر دیکھنے کو ملے گا ایران کے حملے سے پہلے کی بات کریں تو موجودہ ویت ورش کے پہلے ہاف میں م سی ایکس پر کچھے تیل کی قیمتوں میں 17 فیصدی سے زیادہ کی گراؤٹ دیکھنے کو مل چکی تھی جبکہ برنٹ کروڈ آئل کی قیمتوں میں بھی 17 فیصدی سے زیادہ کی گراؤ چکی ہے 28 مارچ یعنی پچھلے ویت ورش کے آخری کاروباری دن برنٹ کروڈ آئل کے دام 87.48 ڈالر پرتی بیرل تھے 30 ستمبر تک برنٹ کروڈ آئل کے دام کی ریپورٹ کے مطابق بھارت میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو پیٹرول پر 15 روپے اور ڈیزل پر 12 روپے پرتی لیٹر کا منافع ہو رہا تھا اب جانکاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کروڈ آئل کی قیمتیں 80 ڈالر پرتی بیرل کے پار جا سکتی ہیں جس کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو کم کرنا مشکل ہو سکتا ہے